اسلام علیکم میں ہوں احسان خان اور پاکستان کے کھٹ بورڈ نے ایک اور یوٹن لے لیا اور یوٹن یہ لیا ہے کہ جو اس وقت نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کھرنے والے قومی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکوٹ کا جو حصہ کھلاڑی ہیں انہیں منع کر دیا کہ وہ آئندہ مطلب کل کے بعد ساتھ تاریخ کے بعد جو ہے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ سے جسپردار ہو جائیں اور وہ قومی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکوٹ کا جو بائیو سکوٹ بابل ہے اس کو جوائن کر لیں اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان کے کھٹ بورڈ نے کہا تھا کہ جو تمام طرح کھلاڑی ہیں جو کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کا حصہ ہے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کھیل سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو جب یہاں لاہور میں فانیل ہوگا تو فانیل کے بعد جو ہے وہ ایک بائیو سکوٹ بابل کا حصہ بن جائے گے جس کا پہلے ہی آدھیگو لوگ اس کا حصہ بنے میں ہوں گے لیکن آج پاکستان کے کھٹ بورڈ نے یوٹن لیا اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمام چھلاڑی جو کہ ورلڈ کپ سکوٹ کا حصہ ہے وہ کل کا میچ صرف کھیل سکتے ہیں اس کے بعد وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کو خیر باد کہہ دیں گے اور بائیو سکوٹ بابل کا حصہ بن جائے گے یہ بائیو سکوٹ بابل جو ہے وہ سات تاریخ سے شروع ہو کر پندرہ تاریخ تک جائے گا ایک ہفتے کا تقریباً یہ بائیو سکوٹ بابل ہوگا اور پندرہ تاریخ پاکستان کے کٹیم یہاں سے یو اے ای روانہ ہوگی اور وہاں جا کر اپنا ورلڈ کپ کا جو مارکہ ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گی اور وہاں پر جا کر اپنی پریکٹس سیشنز کرے گی اور بقائے دور پر چوبیس تاریخ سے ورلڈ کپ جو ہے وہ پہلا میچ بارت کے خلاف کھیلے گی تو جو کھلاڑی ہے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارٹ کا حصہ کھلاڑی ہے ان کے جانے کے بعد یقینی طور پر ناشر ٹی ٹونٹی کپ جس کو جو کہ پہلے ہی بلوچستان ٹیم کی جو کھلاڑی ہے ان کا کوویڈ ٹیس پوزیٹیو آیا ایک منفی خبر یہی اب ناشر ستہ کے جو کھلاڑی ہے وہ اس سے دسوردار ہوں گے باہر جائیں گے تو یقینی طور پر اس ٹولیمنٹ پر بھی اثر آئے گا لیکن فیصلہ کیوں کیا کیوں ان کھلاڑی کو باہر نکالا گیا کیا کوویڈ کا ڈر تھا جو پرچستان ٹیم کھلاڑی کو کوویڈ ٹیس پوزیٹیو آیا یا پھر ان کو بائیس پر ببل میں لے جانا ہے اور دیگر معاملہ دبارال اس وقت ان کھلاڑیوں کہہ دیا گیا کہ وہ کل کا میچ کھیلیں اور کل کے میچ پیچس کے بعد اپنی اپنی ٹیم کو خیر بات کہہ دیں اور ان کی جگہ پھر متبادر یہ ہوگا کہ جو فرسٹ لیون کے کھلاڑی ہیں وہ اپنی اپنی ٹیموں کو جوائن کریں گے سیکنڈ لیون جو کھلاڑی ہیں وہ فرسٹ لیون میں آ کر اپنی ٹیموں کو جوائن کریں گے پاکستان ٹیم پندرہ کو روانہ ہوگی اسے کبل بائیسکور ببل بنے گا اور اس طفحہ اجازت دی گئی ہے کھلاڑی ہوگی کہ وہ اپنی فیمیلیز کو بھی سادھ رکھیں سادھ تاریخ کو جو بولنگ کنسلٹرن ہے ہمارے آساد آفیکن ٹیم کے نئے جو آئے ہیں وہ بھی جوائن کر لیں گے جو بیٹنگ کسلٹرن ہے میتھیو ہیڈن وہ ہی میں اپنی ٹیم کو جوائن کریں گے